اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوشیو سائٹ سے بنتے ہیں لیکن اوشیو سائٹ کو جو اسپیس ملتا ہے وہ اوشیو کلاس سے ملتا ہے پیج نمبر 33 کے طرف اگر ہم آتے ہیں ہم پیج نمبر اسپیس لے آ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس ملتا رہے کہ سر ہمارے پاس ہماری ہی ٹیکس بک سے کوشن پوچھے جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بیٹے موجود ہے اوشیو کلاس پر فارم دا جوب آف بریکنگ ڈاؤن دا کمپوزٹ مٹریل این دا بون یہ ٹیکس بک کی لائن ہے تو ہم اس اوپشن کو سہی آنسر کنسیڈر کرتے ہیں نیکس کوشن جو ہمارے پاس دیا گیا ہے وہ کوشن تھوڑا سا ٹریکی ہے جو ڈائریکٹلی بک میں موجود نہیں ہے یہ کانچپ کے ساتھ موجود ہے دورنگ دا بون فارمیشن ایس دا پیری آسٹیم کیلسیفائز ایس گیب رائز تو ایس تن پلیٹ آف کمپیک بون اس کو ہم نام دیتے ہیں پیری آسٹیل بون کولر اور پیری آسٹیل بون کولر کا دوسرا نام بون بارک ہوتا ہے میں اگر آپ کو پیچ نمبر 32 کی طرف لے کر جاؤں تو پیچ 32 میں ہمیں بون کی ایک ڈائگرام ملے گی اور اس ڈائگرام میں یہ جو کمپیکٹ ایریا ہے یہ پیری آسٹیم ہے اور پیری آسٹیم کے اندر جو کمپیکٹ ایریا ہے وہ بسیکلی آپ کے پاس بون بارک کہلاتا ہے یا پیری آسٹیل کولر کہلاتا ہے اپشن نمبر بی is the right answer next question ہے the ring-like shape of the girdle is due to the joining of coxial bone with the sacrum or vertebral column at interior side and below by a joint between pubic part and the joint is called as pubic symphysis page نمبر 38 کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو یہاں پر students ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے یہاں پر ہمارے پاس exactly book کی لائن ہے the ring-like shape of the girdle is due to textbook reading پر اس لئے اتنا ایمپسیز ہے چونکہ آپ کے MDCAD exam کے لئے بھی آپ کی textbook آپ کو help کرتی ہے now that is the area pubic symphysis which is the right answer next question کی طرف چلتے ہیں next question students ہمارے پاس cartilage is a soft flexible form of connective tissue surrounded by a thin layer called as pericondrium اس کا صحیح جواب ہے ہم book کی پیش نمبر 33 پر اگر آتے ہیں تاکہ ہم book کی لائن بھی دیکھ سکیں تو یہاں پر یہ پہلی لائن students لکھی بھی ہے cartilage is a soft flexible form of connective tissue surrounded by layer called as pericondrium یاد رہے کہ اس سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری book important ہے reading کے لئے اس میں سے کہیں سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے next question آتا ہے ہمارے پاس an antagonistic antagonistic کا مطلب بھی ہوتا ہے opposite میں کام کرنا so antagonistic muscle pair اگر ایک relax ہو رہا ہے تو دوسرا contract ہوگا page نمبر 54 پر یہ exact line میں mention ہوا why an antagonistic muscle is relaxed while the other side opposite to antagonistic muscle contract اور اسی کو ہم نام دیتے ہیں antagonistic muscle next question is ہمارے پاس the stage 1 old bone tissues are removed and get replaced یہ bone remodeling phase ہوتا ہے ہم اگر bone remodeling heading پر آتے ہیں جو ہمارے پاس page نمبر 44 پر موجود ہے تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ sir یہاں پر mention کیا جا رہا ہے کہ it is the stage when old bone tissues are removed and replaced by with the new ones نئے آپ کے پاس sales بنتے ہیں page نمبر 44 next question is ہمارے پاس which is related to the mild to severe grade of stretching as a fascicle یہ بھی سوال بن سکتا ہے آپ کا which is surrounded by a membrane اور اس membrane کو ہم نام دیتے ہیں پیری مائسیم پیج نمبر 48 پر بک کی exact line ہمارے پاس موجود ہے آئیے ہم اس line کو بھی study کر دیتے ہیں now here it is written each group of fiber is called fascicle surrounded by a membrane which is called as پیری مائسیم کہیں پر بک کی direct lines اور کہیں پر آپ کے پاس ایک concept بنتا ہے the heart muscles arrange in a branching network where cells are joined together and making a heart muscle جب آپس میں combine ہوتے ہیں سنکرائز ہوتے ہیں سنکرائز کا مطلب ہوتا ہے combine ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے جیسا function کر رہے ہوتے ہیں پیج نمبر 47 پر ہمارے پاس a line ہے the cardiac muscles are arranged in a branching network where cells are joined together which is called as synctium اور last question آتا ہے سنچ ہمارے پاس these joints hold the bone by dense connective tissue containing collagen fiber اس کا جواب fibrous joint ہے پیج نمبر 38 ایک important short question بھی اس میں different types of joints پر تو پیج نمبر 38 کی طرف ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ fibrous joints are these joints hold the bone by dense connective tissue containing the collagen fiber یہ دس questions سے اور ان options سے اور questions آئیں انشاءاللہ next video lecture میں ہم next chapter کے mcqs کو solve کریں گے اپنے friends کے ساتھ یہ video lecture share کر دیجئے گا بہت شکے آپ سب کا اپنا بیت خیال لکھیں گے آپ سب لوگ اللہ حافظ موسیقا موسیقا